اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرڈ میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف جو تین دفعہ ملکہ منتخب وزیراعظم رہے ہیں اور اس وقت نون لیگ کے قائد ہیں تاہیات میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں لیکن ان کو اب ان کی حیثیت بھی بتانے کی کوشش کی جاری ہے ذرا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ تربت میں چھے پنجابی مزدوروں کا قتل کیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس پر بھی ایک چھوٹی سی بات کریں گے کہ وہ جنرل رہیل شریف کہاں پر ہیں تو دیکھیں غزہ میں آج اسرائیلی بربریت کو آج آٹھوان دن گزر رہا ہے غزہ میں بسنے والے فلسطینیوں میں نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں ہیں کچھ نہیں فلسطینی وہ ایک قوم ہیں جو اس جگہ پر ہزاروں سال سے آباد ہیں ان کی تاریخ ہیں فلسطینی کوئی جمعہ جمعہ چار دن نہیں ہوئے اس علاقے میں گئے ہیں یہاں کوئی پچھلے سو ڈیٹھ سو سال میں نہیں آباد ہوئے فلسطینی اصل اس جگہ کے بیٹے اور حق دار ہیں ان پر اسرائیلی بربریت کو آج آٹھوان دن گزر گیا ہے اور اس سب میں اس وقت تک تئیس سو سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی بمباری میں جام با حق ہو گئے ہیں اور اس میں صرف کل رات رات میں چار سو سے زیادہ فلسطینی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے آئے ہیں اور جام با حق ہوئے ہیں اور آپ اندازہ کیجئے اسرائیل نے کہا ان کو کہ آپ یہ جنوبی علاقہ چھوڑ کے مشرقی علاقے میں چلے جائیے یا مغربی علاقے میں چلے جائیے ایک چھوٹے سے علاقے میں جہاں پر وہ آباد ہیں ادھر بھی کہا کہ آدھر خالی کر کے چلے جائیے اور جب وہ خالی کر کے جا رہے تھے تو ان کے جاتے ہوئے کافلوں پر بمباری کی اس میں بھی درجنوں فلسطینی جہاں با حق ہوئے اسرائیلی بمباری سے وہ مناظر دیکھیں نہیں جا سکتے لیکن اس دنیا میں کسی کا ضمیر نہیں جاگ رہا ہماری یہ مسلم امہ ہے سو کال اگر فلسطینیوں کا اپنے مسلم بھی کاؤنٹ کرنا ہے تو وہ کہاں پر ہے آج اسرائیل کے چاروں طرف مسلمان ملک ہیں اور کوئی نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدودی بند کر دیجئے کہ اسرائیل کوئی جہاز نہ جا سکتا ہے ہماری فضائی حدود سے گزر کے نہ اسرائیل سے کوئی جہاز کسی اور طرف جا سکتا ہے ہماری فضائی حدود سے گزر کے اتنا تکلف بھی نہیں ہو رہا من منا رہے ہیں آج سے کچھ سال پہلے سعودی عرب نے ایک اسلامک نیٹو فورس بنائی تھی اسلام مسلم چالیس مسلم ممالک کی افواج پر مشتمل ایک فوج قائم کی تھی سعودی عرب میں اور وہ ایران کے لیے قائم کی تھی اپنے برادر مسلم ملک سے لڑنا ہو تو ہم سب شیر ہیں لیکن نسل کشی ہو رہی ہو فلسطینیوں کی تو وہ چالیس رکنی فوج چالیس ممالک کی مسلمان فوج کہاں پر گئی وہ جو جنرل رحیل شریف صاحب ٹھیک ہے جو بڑے تھینکیو رحیل شریف کے ٹرنڈ چلواتے تھے اور پھر انڈ میں چار عرب کا فارم ہاؤس لے کے جیب میں ڈال کے لاہور بیدیاں روڈ پہ خود محمد بن سلمان کے بوٹ پالش کرنے جا پہنچے جنہوں نے پوری قوم اپنے بوٹ پالش کرنے پر لگائی ہوئی تھی ایک منتقب حکومت اپنے بوٹ پالش کرنے پر لگائی ہوئی تھی اب آج کل محمد بن سلمان کے بوٹ پالش کرتے ہیں اور کوئی نہیں تو اتنی غیرت ہی کھائیں کہ محمد بن سلمان کو کہیں کہ سر اگر ہمراہ کام کچھ ہی نہیں ہے تو ہمیں پھر گھر بھیج دیجئے یہ چالیس رکنی فوج ڈس منٹل کیجئے اور اور کوئی نہیں تو غیرت کھا کے استیفہ دے کے گھر ہی آ جائیں یا وہ جو لاکھوں ریال تنخواہ مل رہی ہے اس کے آگے ہمارا وہ مرد مجاہد جنرل راہیل شریف وہ دم ہلا رہا ہے اس سے ہلا نہیں جا رہا وہاں سے صرف اس کی دم ہل رہی ہے یہ وقت آگیا ہے ہم پر پھر دوسری جو بات ہے وہ ہے اس کے لئے ایک فرمالٹی ہوتی ہے وہ ڈی سی آفسس اجازت مانگتے ہیں وہ نون لیڈ کے جو رہنما ہیں بلال جاسین صاحب انہوں نے اپلائے کیا وہ اجازت ڈی سی آفسس نے دے دی اس میں وہ سیٹ سینڈڈ وہ کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں کہ یہ یہ آپ فالو کریں گے تاکہ امن و امان برقرار رہے کوئی آپ کو جو ایریا ڈیزنیٹیڈ ہوگا اس میں رہیں گے اس کیوٹی رہے اس قطم کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں دیٹ اس فائن یہ ایک پروسیڈرل میٹر ہے وہ فالو کی ہوئی جانا چاہیے کسی بھی شہر کا امن و امان نہیں ایٹریس کانا چاہیے لیکن اس میں ایک کنڈیشن بہت دلچسپ ہے وہ ہے کہ آپ کسی آئینی دفتر کے خلاف تقریر نہیں کریں گے میانواز شیف جنی کے وہاں سے جلسے سے کوئی ایسی تقریر نہیں ہوگی کیونکسی آئینی دفتر کے بارے میں وہاں افواج پاکستان کے بارے میں کچھ تقریر نہیں ہوگی سٹیٹ سے وہاں پر عدلیہ کے بارے میں سٹیٹ سے کوئی تقریر نہیں ہوگی اور تو اور جو جلسے کے شرکہ ہوں گے وہ بھی کوئی قابل اعتراض نہارہ نہیں لگائیں گے اب آئینی دفتر تو صدر عارف الوی کا بھی ہے تو آئینی دفتر تو وزیراعظم کا بھی ہوتا ہے آئینی دفتر تو سپیکر اور چیئرمنٹ سینٹ کا بھی ہوتا ہے ان کے خلاف جب ماضی میں تقریریں ہوتی تھیں کفن دکھائے جاتے تھے کنسٹویشنل ایوینیو پر کبریں کھوڑی جاتی تھیں شلواریں لٹکائی جاتی تھیں پی ٹی وی پی ایم آفیس پی ایم ہاؤز پارلیمنٹ ان کے جنگلے توڑ کے اندر گھسا جاتا تھا تو کیا یہ آئینی آفیسز کی بے توکیری نہیں تھی کیا اس ملک میں عزت و تقریم صرف پاکستان کی ازلیہ اور افواج پاکستان کے پاس ہی ہے کیا عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی ایک تھرائیس الیکٹڈ پرائیمنسٹر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ایک تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم کو اس کی حیثیت بتائی جا رہا ہے تو میاں شباشیر صاحب مبارک ہو آپ کو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے بھائی میاں شباشیر صاحب ملک اور جمہوریت اور آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ جس قسم کی افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کر کے گئے ہیں اس کے بعد تو یہاں پہ کوئی چون بھی کرے گا تو اس پہ افیشل سیکرٹ ایکٹ لگا دیں گی ذرا سوچیے یہ کون سا پاکستان ہے یہ ووٹ کو عزت دی جاری ہے کیا کیا سیویلین سپریمیسی یوں ہوگی کیا کبھی ڈی سی نے کسی نے کوئی لیکٹر جنرل مشرف کے لیے جاری کیا تھا جب بارہ مئی کو درجنوں لوگ کراچی میں شہید کر دیئے گئے تھے کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیئے گئے تھے اور جنرل مشرف یہاں پر مکے لہرادہ تھا ڈی چوک میں کھڑا ہوکے کہ میں نے طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے کیا اس وقت کسی ڈی سی کی آنکھ نہیں کھلی تھی یہ ڈی سی کی آنکھ سیویلین پرائم منسٹرز سیاستدانوں ان کے لیے کیوں کھلتی ہے ان کے لیے یہ شرائط کیوں رکھی رہتی ہیں جب ہمارے فوجی جرنیل سیاسی میٹنگز کرتے ہیں تب یہ ڈی سیز کیوں نہیں کوئی لیٹر جاری کرتے ہیں جب چیئرمن پیمرہ ہوتے تھے اب سار آدم ان کے دفتر کال کر کے آئے سائے والے دھمگیاں دیتے تھے کہ بول ٹی وی کو اس نمبر پر لگاؤ تو بول ٹی وی کو اس نمبر پر لگاؤ تب ڈی سی کہاں پر ہوتے تھے جب کال کر کے کہا جاتا ہے ایف آئی ایکوں کو فلان کو اٹھا لو فلان کو اٹھا لو اور اس پر سائیبر ایک ڈال دو اس پر پیکا لگا دو کہاں ہوتے ہیں ہمارے ڈی سیز سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کال کر کے لوگ اٹھواتی ہے تو بڑی یہ پاکستان چھتر سال میں اس جگہ پر آیا ہے کہ ایک منتخب سابق وزیراعظم کی اوقات اب انیس سے بیس میں گریڈ کے ایک ڈی سی کی ایک لیٹر کی مار ہے خیر ہمیں تو ہماری حیثیت یہ بہت پہلے بتا دی گی تھی جب میاں نواشی صاحب کو جب وہ سب منتخب وزیراعظم تھے تو سپریم کورٹ نے ایک جی ای ٹی پاناما لیکس کی سو کالڈ بنا کر اس میں انیس گریڈ کے دفتروں کے سامنے انیس گریڈ کے افسروں کے سامنے تفتیش کے لیے بٹھا دیا تھا چیف اگزیکٹیف اف دا سٹیٹ تھے وہ اس وقت ان وہ انیس میں گریڈ کے افسروں کو ایک ملزم کی طرح بیٹھ کے جواب دیتے رہے تھے اور پھر انیس گریڈ کے افسروں نے بجائے اس کے کہ جس چیز کا جواب لینے بیٹھے تھے اس کی بجائے ایک اقامہ نکال کے اس تھرائس الیکٹڈ پرائم نسٹر میاں نواز شریف کو مجرم بنا دیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھاگ کے لائف ٹیم ڈس کولیفائی کر دیا تھا یہ ہے ہماری تاریخ تو بارال اب جو آخر میں ہم بات کریں گے وہ تربت میں چھے مزدوروں کی شہادت ہے یہ چھے کچھے پنجابی تھے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی اتنسٹی پر بات نہ کیا کریں لیکن جب ہمارے بلوچ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ماں کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ برا کرتی ہے تو ہم ان کا دفاع ان کی قومیت کی بنیاد پر کرتے ہیں تو اب اگر چھے بلوچ علاقے میں تربت میں بلوچستان میں پنجابی مزدور اس بے دردی سے قتل کیے گئے ہیں تو ان کی آپ کو بتانی ہوگی لسانی پہچان کہ وہ پنجابی تھے اور وہ غریب مزدور تھے بی بی سی نے سٹوڑی کیوئے پانچ کا تعلق شجاہ باد جو بلتان کا اقلاقہ وہاں سے ہے ان میں سے ایک کی اہلیہ بیمار تھیں اور وہ اپنی گھر اپنی اہلیہ کو ملنے کے لیے انہوں نے آنا تھا لیکن اب ان کی لاش گھر پہنچی ہے اگر بلوچوں پر تشدد ماورائے عدالت قتل لا پتہ کرنا یا لاشیں مسکھ کر کے پھینکنا قابل مزمت ہیں تو پھر یہ پنجابیوں کا قتل بھی قابل مزمت ہیں میں نے زندگی میں کبھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کیا کبھی جسٹیفائی نہیں کیا آپ میرے وی لوگز اٹھا کے دیکھئے یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں میلیٹر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہوں پولیس کچھ ماورائے عدالت کر دے تنقید کرتا ہوں سب پہ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم میں بہتے خون کو سپورٹ نہیں کر سکتا اس کی حمایت نہیں کر سکتا یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اور میں تو ویسے بھی کسی کے بھی قتل یا اس کے حق میں نہیں ہوں نہ تو میں کسی سویلین کے مارے جانے کے حق میں ہوں نہ کسی وردی والے کے مارے جانے کے حق میں ہوں نہ کسی بھی شخص کے مارے جانے کے حق میں ہوں تو یہ میں خصوصاً اپنے بلوچ بہن بھائیوں سے اگر ان کی جو بی ایل ایس قسم کی جو الہدگی پسند تنظیمیں ہیں اگر ان میں سے کوئی اس قتل میں ملویس ہے تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک عام پنجابی مزدور اگر ان کا گلہ ہے کہ پنجابی شافیہ یا پنجابی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے یا بلوچ نوجوانوں کو لا پتہ کرنے میں ملویس ہے یا جو مسکشدہ لاشیں ملتی ہیں اس میں ملویس ہے تو اس میں ایک عام مزدور جو پنجابی ہے اس کا اس پولیسی میں کیا کردار ہوگا اس کا کیا سٹیک ہوگا فیصلہ سازی میں وہ تو بیچارہ نو باڈی ہے گھر میں فاقے ہوں گے تو مزدوری کرنے اتنی دور جا تربت بیٹھا نا ورنہ یہاں پہ پنجاب میں کہیں پہ مزدوری ڈھونڈ لیتا اس غریب کو اگر مار دیا جائے گا تو کونسی بلوچ کاز کو یا کسی اس کو وہ کوریج ملے گی یا آواز ملے گی جو بلوچ کاز کو یا اس کو سپورٹ یا آواز ملنی تھی وہ تو ہم جیسے لوگ ویسے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے میں تو عموماً اپنے پنجابی بہن بھائیوں کہتا ہوں کہ آپ بولیں بلوچستان کے لیے تاکہ بلوچ ہمارے بہن بھائیوں کو پتا ہو کہ ہم ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے پر جو زیادتی مظالم ہو رہے ہیں ہم اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں تاکہ وہ خود کو یہ ہمت سمجھے کہ پنجاب ہمیں بھول گیا ہے لیکن آج اگر پنجاب میں لاشیں آئیں گی تو یہ کیا سرو کرے گا پرپس کوئی پرپس سرو نہیں کرے گا یہ غریب لوگ ہیں بچارے پتہ نہیں کن کن حالات میں رہتے ہیں ماں کس حالات میں بچاری کیا گزارہ کرتے ہیں کہ کسی کی ماں بیمار ہوگی تو کہاں سے دوائی آتی ہوگی کسی کی بیٹی سکول اگر دین چاہتی ہوگی تو کیسے فری سفورٹ کرے گی کسی کی بیوی بیمار ہے تو کہاں سے علاج کر رہے گی گھر میں پتہ نہیں روٹی گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا اور مار دی گی یہ مت کی دی یہ خون مت بھائی ہے خون کسی کا نہیں بہنا چاہیے یہ خون نہیں کوئی پرپس سرو کرتا جائے وہ فوجی کا ہو چاہے وہ پولیس والے کا ہو چاہے وہ کسی بلوچ کا ہو چاہے وہ کسی سندھی کا ہو چاہے اردو سپیکنگ کا ہو چاہے کسی پنجابی کا ہو چاہے پختون کا ہو چاہے سرائکی کا ہو ہزارہ وال کا ہو کسی پوٹوہاری کا ہو کسی کشمیری کا ہو کسی شیعہ کا ہو سنی کا ہو بریلوی کا ہو دیوبندی کا ہو اہل حدیث کا ہو عیسائی کا ہو ہندو کا ہو سکھ کا ہو مسلمان کا ہو کسی کا بھی ہو ایک قطرہ قیمتی ہوتا ہے مت بہائی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ